آپ کا اپنی چینل فوڈ مانسٹر میں بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ کی لئے بہت افیکٹیو ویڈیو لے کے آئی ہوں اس ویڈیو کو میں نے پہلے بھی شیئر کیا ہے لیکن اس میں تھوڑا سا پریورتن کیا ہے اس ویڈیو پر اتنے سارے کومنٹس اور اتنے پیارے پیارے سے کومنٹس آ رہے تھے کہ اس ریمیڈی کو لینے کے بعد پرانی سے پرانی کبج کی سمسیاں بھی جڑ سے ختم ہو گئے ان کی سٹولز جو ہارٹ تھے بہت پرانے ورسوں سے پریشان تھے پائلز فیشر فیسٹولا جیسی بیماریوں میں ان کونسٹیپیشن کو بھی یہ دور کر دیتا ہے بہت افیکٹیو ریمیڈی ہے یہ ایسے پیسنٹوں کے لئے جو کبج کے پیسنٹ ہوتے ہیں جن کے وجہ سے انہیں پائلز فیشر فیسٹولا جیسی بیماری ہے ان کے لئے رامبال اوسدی ہے تو چلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹی سے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہوں کہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن کو دوا کے نوٹیفیکیشن آن کر لیجائے جسے آپ کو ترانت ہی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے یہ دیکھئے جو چیز ہے نا یہ کبج کے لئے رامبال چیز ہے بہت افیکٹیو سی ہے میڈیسن ہے جسے ہم کہتے ہیں انجیر انجیر پرانے سے پرانے کانسٹیپیشن کے پیسنٹوں کے لئے دوا کے طرح کام کرتا ہے اس کے علامہ جو منقہ ہوتا ہے یہ بھی اگر کبج کے پیسنٹ ہیں تو ان کے لئے دوا کے طرح کام کرتا ہے اس کے علامہ کشمیس یہ تین چیز ایسے چیز ہیں جو کبج کو پوری طرح سے کاٹ دیتے ہیں تو آپ کو دیکھئے کرنا کیا ہے یہ جو منقہ ہوتے ہیں یہ ہمارے ہیلتھ کے لئے بہت زیادہ فائدے بند ہوتے ہیں یہ الکلائن ہوتا ہے یہ جو پیٹ کی سمسیاں کو دور کرتا ہے یہاں تکہ جو الکلائن کے پیسنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ ریمیڈی بہت ایفیکٹیو ہے بس ہم آپ کو بتائیں کہ ان کو لینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں پہلے کیا کریں گے جو سیڈ ہوتے ہیں اس کے سیڈ کو آپ کو بلکل یوز نہیں کرنا ہے کیونکہ یہ سیڈ جو ہوتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں پیٹ میں جا کے نقصان کرتا ہے اس لئے آپ کو بہت دھیان دینا ہے کہ منکہ کی جو بھیج ہوتے ہیں اس کو آپ سب سے پہلے نکال دیجئے اس کے بعد جو منکہ ہے اس کو آپ کو اس ریمیڈی میں یوز کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہم کس طرح منکہ لے رہے ہیں منکہ جو ہوتا ہے اس کا تاثیر جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے تو آپ کو اس کو کیسے لینا ہے اگر تک گرم تاثیر ہے تو ایسے پیسنٹوں کو اس کو لینا نہیں چاہیے لیکن دیکھیں جس طرح سے بتائیں گے اس کی تاثیر بلکل بدل جاتی ہے اور یہ آپ کی بیماریوں میں دھوا کی طرح کام کرنے لگتا ہے تو وات پت کف یہ جو تینوں دو سرچین میں ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں اسی کی وجہ سے پائلز فیشر فیسٹولا پیٹ میں ایسے جلن والی سمسیاں جیسی سمسیاں یہ سارے ہماری جو یہ تری دو سرچین کے وجہ سے ہوتا ہے یہ جو چیز ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں یہ اتنا ایفیکٹیو ہے کہ آپ کی ان دوزوں کو بھی دور کرتا ہے تو یہ دیکھئے آپ کو اس ریمیڈی میں لینا کیسے ہے ایک انجیر آپ لیجئے گا انجیر بھی نہیں فائدے مند ہے تو آپ اسے دو سے تین اکٹھا لیجئے ایک ٹائم پہ آپ اس طرح ایک انجیر لیجئے گا چار سے پانچ منکے لیں گے اور چار سے پانچ کشمس بس اتنا ہی آپ کو ایک بار کے دوز میں لینا ہے جادے ماترہ میں نہیں لینا چاہیے نہیں تو اس کے سیڈ ایفیکٹ ہونے لگتے ہیں تو ایک ٹائم کے لیے دیکھئے اس کو آپ کو دودھ میں پکانا یہ رات کے لیے ریمیڈی ہے رات میں جب سوتے ہیں اگر آپ اس طرح سے بنا کے دودھ کو پییں گے اور لگاتار بینا گیپ کے ہوئے اگر آپ سات دنے سے پی لیے تو آپ دیکھیں گے پرانی سے پرانی کتنی بھی پرانے 20 سال پرانی کبج کے وجہ سے آپ پریشانی میں جوج رہے ہیں جو سٹونز پاس آٹھوسن ہوتے سمیہے جو اتنے درد تکلیف ہوتا ہے وہ آپ کی پوری طرح سے دور ہو جائے گی یہ آپ کو بہت ایفیکٹیو لگے گا تو دیکھیں آپ کو لینا کیسے ایک گلاس آپ کو بنانا ہے تو ڈیڑھ گلاس کے قریب دودھ لیجئے تو یہاں پر آدھائی لیٹر کے دودھ تھا یہ دیکھیں اس کو اس میں ڈال دیئے ہیں اس میں جو آپ نے لیا ہے انگریڈینٹ یعنی منککہ کشمی سانجیر ان تینوں چیزوں کو آپ کو اس میں ایڈ کر دینا ہے تو سب سے پہلے دودھ کو بوائل ہو جانے دیجئے ایک بوائل آ جائے گا ایک بار اُبال آ جائے تب ڈالیں گے دیکھیں ابھی ہم آج کو بڑھا دیئے ہیں جس سے اُبال آ جائے ترون کیونکہ اگر ہم پہلے ڈال دیتے ہیں تو کبھی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو کشمس ہوتا ہے منککہ ہوتا ہے یہ تھوڑا کھٹا بھی ہوتا ہے ٹیسٹ میں آپ کھائے ہوں گے تو پتہ ہے تو اگر ایسے ایک کچھے دودھ میں ہم ڈال دیتے ہیں تو کبھی کہ بھی ایسا ہوتا دودھ فٹ جاتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے ایک بار دودھ کو اُبال دینا ہے اچھے سے اُبال جائے اب دیکھیں اس میں اُبال آنے لگا ہے تب ہم اس میں دیکھیں ڈال دے رہے ہلکا اُبال دیکھیں آنا سٹارٹ ہو گیا اب آپ اس میں دودھ ڈال دیجئے یہ جو منکہ کشمیس اور انجیر لیے ہیں اس طرح سے ڈال دیجئے دیکھیں آپ پانچ اچھی کشمیس لیجئے گا اس سے زیادہ نہیں لیں گے منکہ بھی جیسے بتایا ہے چار سے پانچ ہی منکہ ایک بار میں ڈال لیے اور ایک انجیر ڈال لیے اب کیونکہ یہ تینوں چیز ڈال رہے ہیں تو آپ ایک انجیر ڈال رہے ہیں اگر آپ اس میں سے کشمیس منکہ نہیں ڈالتے ہیں تو آپ دو سے تین انجیر صرف انجیر میں ہی بنا کے بھی پی سکتے ہیں تینوں چیز ڈالنا چاہتے ہیں تو پیجئے یہ ہیلتھ کے لیے بہت فائدی بند ہے اگر آپ کو ویکنس ہوتے ہیں کمجوری آتا ہے تو یہ ساری سمسیاں دور کرے گا یہاں تاکہ گھٹنوں میں درد آپ کے پیروں میں درد ارثراتیز کے سمسیاں کے لیے بھی بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے اور یہ جو چیز ہے نا اگر آپ صرف انجیر ڈال کے پیتے ہیں تو یہ ڈائیوٹک کے پیسنٹ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ انجیر جو ہوتا ہے نیچرل سویٹنس اس میں ہوتا ہے یہ سوگر کا جو ماترہ ہوتی ہے وہ اس میں اس طرح کی نہیں ہوتی ہے جو سوگر پیسنٹوں کو نقصان کرتا ہے آپ چاہے تو اپنے ڈاکٹر سے کنسرٹ کر سکتے ہیں کہ انجیر آپ ڈال کے دودھ میں پی سکتے ہیں اگر ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے تو آپ جرور اس رامیٹی کو لیجئے ایسے جو ہم نے پڑھا ہے آروایت کی بک میں کہ اس میں جو میٹھاس ہوتی ہے یہ ڈائیوٹک کے پیسنٹوں کے لیے نقصان دائق نہیں ہوتا ہے تو آپ انجیر ڈال کے اس طرح سے اوبال کے پی سکتے ہیں اگر آپ کو کونسٹیپیشن کی سمسیہ ہے پائلز ہے فیشر فیسٹولا ہے اگر آپ کو ڈائیوٹک ہے تو آپ اس طرح صرف انجیر ڈالیے گا کشمیس اور منککے کو نہ یوز کریے گا آپ ایک بار ڈاکٹر سے جورب پوچھ لے جائے گا اس کے بعد ہی کریے کیونکہ آپ کا سوگر لیبل کسٹیج پہ ہے یا آپ کا ڈاکٹر آپ کو صحیح سے بتائے گا تو یہ دیکھیں اس کو اوبال آنے دیں گے تو جب یہ اوبال جاتا ہے ٹھیک سے تو انجیر جو ہے منککہ یہ اوپر آنے لگتا ہے جو انجیر ہے اوپر فلو کرنے لگے گا اوپر کے سطح پہ ہی تیارنے لگتا ہے پھول جاتا ہے پوری طرح سے تو اس کو آنچ کو دیکھیں ہم نے کم پکر دیا ہے تو اس طرح دھیرے دھیرے اسے کم سے کم پانچ سے سات مینٹ دھیرے دھیرے اوبالنے دیجئے ڈول گلاس دودھ ڈالے ہیں ایک گلاس دودھ आپ کا بچ جائے گا تپ تک اسے اوبالنے دیجئے ए representatives اس کو پکانے کے لیے پانچ مینٹ کے لیے آنچ کو کم پکر کے اپنا اسی دھیرے دھیرے دوسرا کوئی کام کریے رات میں جب آپ کو کھانا کھانے کے بعد دو گھنٹے بعد سوتے ہیں تب آپ اس رمیڈی کو لیں گے تو جب کھانا کھاتے ہیں اسی ٹائم پر دودھ کو رکھ دیجئے اس طرح سے اچھے سے پک جائے اور جب سو نہ ہو تو آپ اس کو ہلکا سگون گنا کر کے اسے پییں گے ابھی آگے ہم آپ کو بتائیں گے اور دو چیز ایسے ڈالیں گے جو پائز فیشل فیسٹولا کے پیسنٹ ہوتے ہیں نسوں میں سوجان اور دواو یہ جو سارے پریشانی ہوتی ہے اس کو بھی پوری طرح سے دور کرے گا ابھی پورا ویڈیو دیان سے دیکھئے گا آپ اس کی بلکل نہیں کریں گے جس سے آپ کو یہ کہہ سٹیپ پتا چل جائے اس کو بنانے کا طریقہ اس کو پینے کا طریقہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا اگر آپ ایک بار پوری انسٹرکشن کے ساتھ اس دودھ کو بنا کے اس طرح سے پینے گے تو گیارنٹی دے دے ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس سے پورا اس کو آپ کو لاپ ملے گا کیونکہ اس پہ جو کومنٹس آئے تھے بہت سارے کومنٹس ہیں ایسے جس سے ان کی سٹولز جو بہت پرانے ہارڈ تھے جو ان کی سمسیاں پوری طرح سے دور ہو گئی تو آپ اسے جرور ٹرائی کریے گا کیونکہ آپ جو پیلس فیشل فیسٹولا کے پیسنٹ ہوتے ہیں انہیں سب سے بڑی پرابلم ہی ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کو بیماری ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں انجیر کیس طرح سے پھول کے بلکل ڈبل ہو گیا ہے اب آپ دیکھیں اوپر کے طرف کیسے فلو کرنے لگا ہے منکہ اور انجیر بس ایسے ہی اوپر فلو کرنے لگے اور یہ سوفٹ ہو جائے تب آپ گیس کو دیکھیں ہم بند کر دیئے ہیں اور یہ جو ملائی اوپر آگئی ہے اس ملائی کو نکال کے تب آپ دودھ پیجے گا ابھی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا تو اس میں اور بھی ملائی اوپر سے آ جاتی ہے تو اس ملائی کو آپ نکال دیجئے کیونکہ اس میں فیٹ ہوتا ہے فیٹ جو ہوتا ہے یا آپ کونسٹیپیشن کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں تو فیٹ آپ مت یوز کریے گا اس کو ریموب کر دیجئے گا اس کے بعد جو دودھ بچے گا وہ آپ پییں گے تو تھوڑا سا نورمل ہو جائے گا کیونکہ ابھی بہت گرم ہے اتنا گرم دودھ پیا بھی نہیں جائے گا تھوڑا سا نورمل ہو جائے گا پھر ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں کہ اس میں اور کیا دو چیز ہم اٹ کرنے والے ہیں جس سے یہ بائیس فیشر فیسٹولا کی بیماری کو پوری طرف سے ٹھیک کر دے گا بہت ایفیکٹیو ہے یہ آپ اسے کریں گے آپ کو بہت بڑھا ریزلٹ ملے گا تو چلیے اس کو تھوڑا سا نورمل ہو جانے دیتے ہیں دیکھیں نورمل ہو گیا ہے جب نورمل ہوتا ہے اوپا سے ہلکی سے ملائی آ جاتی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ریموب کر دیے ہیں اب آپ کیا کریں یہ جو انجیر ہے منقہ ہے کشمیش ہے اس کو ایک ہلک باؤل میں ٹرانسپر کر لیجے اور اس کو آپ کیا کریں گے سب سے پہلے اس کو چبا چبا کے کھا لیں گے اس کے بعد آپ کو دودھ پینا ہے اور دودھ پینی کے لیے اس میں بھی دیکھیں دوچی جو ہم آرائٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں سارا چیز پہلے نکال لیتے ہیں اور اس کو نکالیں گے اور یہ کھائیں گے اس میں اتنا فائبر ہوتا ہے جو منقہ ہے وہ انجیر ہے کیوں فائدہ کرتا ہے اس لیے فائدہ کرتا ہے کہ اس میں جو فائبر کا کنٹین ہے وہ زیادے ماترہ میں پا جاتا ہے جو ہمارے سٹولز کو سوفٹ کرتا ہے کانسٹیپیشن کی سمسیا کو دور کرتا ہے کبج کو جو بہت پرانی کبج ہے اس کو بھی پوری طرح سے ٹھیک کر دیتا ہے اسے لگاتار آپ کو لینا ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جتنی ماترہ بتا جاتی ہے اگر اتنی ماترہ میں آپ ڈیلی ایک بار لیتے ہیں تو یہ آپ کو بالکل نقصان نہیں کرے گا اسے آپ لگاتار دو سے تین مہینے لیجئے آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے اس کے بعد بھی اس کو لیتے رہے جسے آپ کو کبج کی سمسیا دوبارہ کبھی نہ ہو کبج نہیں ہوگا تو آپ کوئی بیماری بھی دوبارہ نہیں ابرے گی ہوتا ایسا کیا ہے کچھ لوگ تو آپریشن کرا لیتے ہیں لیکن دو چار مہینے بعد پھر سے پرابلم ہو جاتے ہیں بس اسی لیے ہوتے کہ آپ کی بیماری ٹھیک ہو گئی پھر سے آپ کھانے پینے میں لپروائی کرنے لگیں گے تو آپ کو ہمیشہ کبج کو دور کرنے والی ریمیڈی ہمیشہ لیتے رہنے چاہیے فائیبر جادی ماترہ میں آپ کو لینا چاہیے پانی کا آپ کو بہت دیان دینا چاہیے پانی کیا کرتا ہے ہمارے پیٹ میں جو ہم فائیبر انٹیک کرتے ہیں اگر صرف فائیبر لیتے جائیں گے پانی آپ کم پییں گے تو وہ اور جادے کبج بنا دے گا کیونکہ فائیبر کبج بناتا ہے اور اگر پانی اس کے ساتھ آپ لیتے رہیں گے تو پانی کیا کرتا ہے اس فائیبر کو ڈیزولڈ کرتا ہے جس سے یہ فائیبر کیا کرتے ہیں جو آنٹ میں پسے ہوئے مل ہوتے ہیں ان کو اپنے ساتھ کھینچتا ہوا باہر نکال دیتا ہے تو اس کے لیے اس کے مادیم چاہیے تو پانی وہ مادیم بنتا ہے جس کے تھروں وہ پورے سٹولز کو سوفٹ کرتا ہوا باہر ریموپ کرتا ہے تو پانی آپ کو اس لیے بہت زیادہ پینا چاہیے کم سے کم آپ کو دن بھر میں پان سے چھے لیٹر پانی پینا چاہیے کوشش کریں ہلکا گنگونا پانی پیا کریں ہلکا گنگونا پییں گے تو آپ کو اور زیادہ آرام ملے گا تو دیکھیں اب کیا کر رہے ہیں دیکھیں اس میں دو چیز ہم کیا آئٹ کر رہے ہیں یہ دودھ ہمارا ہلکا گنگونا ہے تو اب اسی اس ٹائم پر دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا ایک چوتھائی چمچ آپ ہلدی ڈال دیجئے کچھی ہلدی ہے تو دودھ جب وائل کرتے ہیں تو اسی سمیے آپ اس کو ڈال دیا کریے اس کے بعد آپ اسے دودھ کو چھان لیجئے گا تو کیونکہ یہ انجیر مونککہ وگرہ ڈال رہے تھے اس لیے ہم کچھی ہلدی اس میں نہیں ڈال لے آپ اس طرح سے جو بھی آپ کو ہلدی بھی لے اسے آپ ڈال کریں اور ایک چمچ بھر کے دیکھیں ایک چمچ بھر کے آپ پورا اس میں شہر آٹ کریں گے یعنی ہنی ڈائیویٹک پیسنٹ ہے تو آپ ہنی بلکل نہیں آٹ کریں گے آپ صرف انجیر ڈال کے ہی دودھ کا سیون کریں گے اور جو آلسر کے پیسنٹ ہوتے ہیں وہ دودھ ایسے پورا ڈائریکٹ دودھ نہیں پییں گے اس میں آدھا دودھ اور آدھا پانی آپ کو دودھ کو ڈائیلیوٹ کر کے پینا چاہیے اس دودھ کو جب ڈائیلیوٹ کریں گے آپ اس طرح سے اس کے ساتھ پکا لیں گے اور اس فروٹ جو آپ نے ڈائلا ہے انجیر منککہ کے اس میں اس کو چبا کے کھا لیجے اور اس طرح سے ایک چمچ بھر کے آپ اس میں شہر ڈال کے اس دودھ کو پیجے یہ آلسر میں بھی بہت آرام کرے گا پیٹ میں ملہم کے طرح کام کرے گا لیکن دودھ کا آپ کو دیان دینا جیسے میں نے بتایا پتلا دودھ ہونا چاہیے آپ کو گاڑھا دودھ بلکل نہیں پینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو اچھے سے مکس کر دیجئے پینے میں بھی ٹیسٹ اس کا فلیور بہت بڑھیا ہوتا ہے آپ پی کے دیکھیں اس کو ویسے بھی جو لوگ نورملی ہیں ان کو بھی پینا چاہیے اسے پیٹ میں کبھی بھی کونسٹیپیشن بنتی ہی نہیں ہے اور نہ ہی ایسے بیماری ہوتی ہے پیٹ میں آلسر ہے یہ ساری بیماری اس لیے ہوتا ہے جب ہمارا پیٹ ڈسٹر ہوتا ہے یہ ہمارے آنٹوں کو سمودھ کرتا ہے آنٹوں کو یہ بوسٹ کرتا ہے ہمارے ڈائیجیسن کو پاچن سکتی کو سٹرونگ کرتا ہے اس کے وجہ سے یہ ڈرنک بہت جیدے ایفیکٹیو ہے بہت ہیلڈی ہے جو لوگ ہیلڈی ہیں جن کو کوئی بیماری نہیں ہے پیٹ کی انہیں بھی یہ ڈرنک جرور پینا چاہیے اس کو پینے سے پیٹ میں کبھی بھی کوئی بیماری نہیں ہوگی ہمیشہ ہیلڈی رہیں گے اور اس سے آپ کی جب پیٹ سا ہی رہے گا تو آپ کو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں ہوگی بہت ہی بڑیاں سا ڈرنک ہے اسے آپ پیجئے اور اس کو انجوائے کریے اور اسی آپ دوسروں کے ساتھ شیئر جرور کیا کر بہت سارے لوگ ہیں جن تک یہ ویڈیو نہیں پہنچ پاتی ہے لیکن کچھ لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ نہیں دیکھتے ہیں تو آپ کو اس کو دیکھنے سے اگر لگتا ہے کہ یہ ویڈیو بہت افیکٹیو ہے لوگوں کے ساتھ پہنچنا چاہیے ان کے پاس تک پہنچنا چاہیے تو آپ ان کی بھی ہیلپ کریں گے اور ساتھ ساتھ جب آپ میرے ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ویورز ہمارے بارے میں بھی دھیان دیتے ہیں کیونکہ چینل دیکھیں ابھی بہت چھوٹا ہے ابھی ہمارے ساتھ ریسینٹلی کوئنسیڈنٹ ہیمارے ساتھ ایک کیس ہو گیا تھا آپ کو شاید پتا ہوگا کہ یہ جو ہمارا چینل ہے ہیک ہو گیا تھا اس کے بعد سے ہمارے آپ چینل کو دیکھ سکتے ہیں بہت سلو چینل ہو گیا ہے تو آپ ہماری ہیلپ کریں جس سے ہمارا یہ فیملی جو ہے تھوڑی بڑی فیملی بن سکے بہت محنت کرتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے دن رات ایک کر کے اس کو بناتے ہیں اور گھر میں بھی بہت سارے کام رہتے ہیں اس کے بعد بھی ہم آپ کے لئے ٹائم نکالتے ہیں ڈیلی ویس پہ ہم ویڈیو نالتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے محنت کو بھی دھیان دیجئے آپ اسے زیادہ زیادہ شیئر کریے لوگوں کے ساتھ جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو اور میری بھی ہیلپ ہو اور آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے لائک جرور دیجئے گا کیونکہ جب آپ کے لائک آتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ کومنٹس کرتے ہیں تو آپ کے سوالوں کا جواب دینے میں بہت خوشی ہوتی ہے تو اپنے کومنٹس میں جرور بتائیے گا کہ اگر آپ اس ریمیڈی کو یوز کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کتنا ہیلپ ملتا ہے کتنا لاب ہوتا ہے اور کومنٹس میں سجھاؤ اپنے دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ آپ کے لائک سے موٹیویشن ہوتا ہے جسے ہم آپ کے لئے اور اچھی چی ویڈیوز بنا کے لاتے ہیں کوئی 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 ہوئی ہے تو جرور پوچھے گا ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے اسی کے ساتھ بہت بہت دہنیواد تھانکیو با با ٹیک کیئر